دوستو السلام علیکم سپر شمس ٹریننگ انسٹیوٹ میں ایک خوش شام تھی دوستو آج واشنگ پانٹر کیوں تیار کریں گے سپر شمس واشنگ پانٹر گولڈن برانڈ تیار کریں گے دوستو یہ بیسک جو میرا فارمولا ہے پہلے ہم گولڈن برانڈ بنانے پر عبور حاصل کریں ایک کلو دو کلو پانچ کلو دس کلو بیس کلو تک روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ ایک ایک کلو آف بنا رہی بیس دن کے بعد وہ بیس کلو آف کا خراب نہیں ہوگا وہ گھر میں یوز ہوتا ہے میرا بھی سب یوز ہی ہوتا ہے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہارٹک جائے نا وہ گھر میں یوز ہو جائے یہ نیچے پڑا ہوئے بلو کلر گا ڈبے میں تو جب آپ ایک بہترین جو ورن لیول پر الحمدلہ ایکسل اور ایریل کا مقابلہ کر رہا ہے اس پہ جب عبور حاصل ہو جائے گا پھر آپ اپنا کمرشل کیونکہ جو آپ کے جیم میں پیسے ہوگے آپ فارمولا تو وہ ہی بنا ہوگے پھر آگے پیچھے کر سکتے ہو آئیے ساتھ سے پہلے میں آپ کو کیمیکل کا تعارف کرا دوں دوستو یہ ہے سوڈھا ریلیز کرتا ہے پانی میں ہیڈروفلک ہے اس میں یہ جب پانی میں جاتا ہے تو کاستک سوڈھا ریلیز کرتا ہے کاربونک ایکسیڈ ریلیز کرتا ہے دوستو یہ الکالیز ہے اس کے ساتھ دوستو یہ ٹی ایس پی یہ گریز اوئل کو ریموو کرتا ہے اس کے بعد ہے یہ فیلر سوڈیم سلفیٹ گلا برسالت ہے یہ ویک بیس ہے اس کے جو اوئنس ہے نا وہ ایچ پیلس او او ایچ مائنس نہیں بڑھائیں گے جسے ایسے سوڈا ایچ نے بڑھائیں گے یہ اوئنس اوئنس جو ہے وہ یہ او ایچ مائنس ایکٹیو سرفیس ایکٹیو ایجنٹ کے مددگار ہوتا ہے ٹھیکی دوستو اس کے بعد دوستو یہ سوڈیم بائیکاربونیٹ ٹھیک ہے دوستو سافٹ نیس کے لیے کے آتا ہے اس کے بعد ہے دوستو یہ پرفیوم جو میں نے بنایا ہے الحمدللہ اس کے بعد آتا ہے دوستو ایس ٹی پی پی یہ ہارڈ وارٹر کو کنٹرول کرتا ہے ریسیپی اسکرین پہ آ رہی ہے فارمولا سارے آ رہے ہیں کوانٹیٹی بھی اس میں آ رہے ہیں اس کے بعد ہے دوستو تین کلر ریٹ، بلو اور گرین اس کے بعد ہے بلیکنگ ایجنٹ ایجنٹ ایکسٹ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہے نینسا بیس پاؤنڈر اور اس کے بعد ہے یہ سالٹ تین پرسنٹ ہم اٹھالتے ہیں اور لوک ایڈ میں جو دوستو ہے میرے پاس سالپینک ایکسٹ ہے سو جم سلیکیٹ ہے اور جناب آلی شیمپو بیریس ہے یہ کیمیکل واشیون پاؤنر ہم بنانے میں کام آتے ہیں چار سال گولڈن برانڈ پہ جب اوبور حاصل ہوا وہ ان کیمیکل پہ ریسر کرتا گیا اب کھارے پانی پک کے لیے میں نے ایک کمپونٹ بنایا ہے پی ایم کنٹرول ہارڈ وارٹر یہ جب گولڈن برانڈ بن جائے گا اس کے بعد کے تجربے ہیں پہلے گولڈن برانڈ ہم بناتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے یہ سوڈا ایش ٹھیک دوستو یہ یہاں چلا گیا ٹھیک دوست جگہ نہیں ہے اس لئے میں بتایا اس کے بعد دوستو یہ چلا گیا ٹی ایس پی یہ بھی اسٹرانگ بیس ہے ٹھیک دوستو اس کے بعد چلا جائے گا پرفیوم یہ خطرناک الکالی سے بنایا ہے قوانٹیٹی کم ہے کیلیننگ ایجنگٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے ٹھیک دوستو آئیے اس کے بعد کیا جائے گا جنابی علی یہاں یہاں کچھ نہیں جائے گا ٹھیک دوستو یہ ہے بیس کا باقی جتنے گروپ ہیں وہ ہم پونٹر رکھ دیتے ہیں تاکہ بنانے میں آسانی ہو دوستو یہ گولہ برسات دوستو سوڈیوم بائیکاربونیٹ بیس ہے ٹھیک ہے ویک بیس ہے یہ یہاں چلا جائے گا دوستو اس میں چلا جائے گا باقی یہ سالٹ ہے دوستو مردار بلٹ کے داگ دھنبے کے لئے یوز کرتے ہیں اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے دوستو ایس ٹی پی پی دوستو یہ آخر کے ایٹا میں کلردانہ ایس ٹی پی پی ایکزالک ایکسٹ نیسا بیس پونٹ ٹھیک ہے دوستو یہ چلا گیا اب کیا کریں اب دوستو یہ سالفینک ایکسٹ میں ہم یہ سوٹیم سلیکیٹ کے مالی کیسٹ توڑنے کے لئے اس کو پیسٹ بناتے ہیں یہ یہاں چلا گیا یہ مکس کریں گے دوستو اس کے بعد شیمپو بیسٹ دوستو ہم ڈالیں گے تاکہ یہ بھی مالی کو اس کے جلدی ٹوٹ جائے ٹھیک ہے دوستو کتنے ایٹم بن گیا یہ پیسٹ بنے گا سالفینک ایکسٹ کا یہ جو باقی فلر ہے بلدر ہے ٹھیک ہے یہ جنابیالی الہدہ ہم نے مکس کیا ہے اور یہ ہے بیس الہدہ مکس کریں گے باقی آخر میں یہ ڈالیں گے یہ مکس کر کے پھر بیٹھیں گے پھر گپ شپٹ کریں گے جی دوستو جو پونٹر کے شیپ پہ سارے مکس کر دیئے بلدر بھی مکس ہو گئے بیس اور الکلیز بھی سارے مکس ہو گئے اور یہ پیسٹ کیا ہے دوستو اصل چیز یہ پیسٹ ہے اس میں کیا ہے اس میں ہے سالفینک ایکسٹ شیمپو بیس سوڈیم سلیک اصل چیز اس کو ہے مکس کرنا الہدہ یہ اب یہ اس کو اس میں مکس کریں گے ٹھیک ہے دوستو باقی یہ جو ہے نینسہ بیس پاؤنڈر ہے اگزالک ایسٹ ہے ایس ٹی پی پی ہے کلر دھانے یہ آخر میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں فارمولا سارے میرے آپ کے سکرین پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب فارمولا بتانے ضرورت نہیں ہے آپ اس کے سکرین شارٹ لے لو ٹھیک ہے جناب یہ یہاں چلا گیا اب اس کو مکس کروں گا آخر میں یہ مکس کر دیں گے بہترین واشنگ پاؤنڈر اور آپ کے ہاتھ میں ہی ہوگا گولڈن بران سو پرشانس چیلنگ کرتا ہوں ایکسل اور ایرل کا مقابلہ کرتا ہے مفت کا فارمولا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ ریزلٹ جو آئے گا جو میں بتاتا ہوں جو میں سکھاتا ہوں مگر کتر اس لئے نہیں ہے کہ میں مفت میں دے رہا ہوں ہنڈریڈ پرسنٹ پڑھا ہوگا کہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں یہ چیزیں دوستو انمول ہیں یہ چیزیں انمول ہیں اس کو تقریبے چھ مینے پیکنگ سکھا رہا تھا بچوں کو پیکنگ سکھا رہا تھا یہ ہی بنے گا میں اتنا بتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی سامنے رکھتے دوستو آپ دیکھیں ایک سیٹ بھی چلا گیا بیس چلا گیا بلدر چلے گئے اور جنابی آلی اور کیا چلا گیا سوڈا ایس چلا گیا میٹھا سوڈا چلا گیا گلاور سالٹ چلا گیا اب یہ میدہ لگ رہا ہے کیوں اس میں نین سا بیس پاؤنڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئیے جنابی آلی اب ہم اس میں ڈالیں گے کیا ڈالیں گے نین سا بیس پاؤنڈر ڈالیں گے چلا گیا دوستو کیا ڈالیں گے یہ ایس ٹی پی پی ڈالیں گے جناب یہ ایس ٹی پی پی یہ چلی گئے دوستو اب اس میں ڈالیں گے کیا ڈالیں گے ایس ٹی پی پی ایس ٹیlaws وڈالیں گے بہasing ٹھیک ہے نین سا بیس پانڈر چیزیں بیس پانڈر اس کی مطلب ٹی� پی بیتری آئیے سے 31 چمک بھی بہترین ہے چمک بھی ہے اب کیا رہتا ہے اب اس کو مکس کریں گے تو پتہ پڑے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جانا چلا گیا چلا گیا دوستو دوستو یہ ہے آپ کا واشنگ پونٹر یہ مکس کرتا ہوں اور مزید آپ کو اور مزید آپ کو نا چمک کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو یہ آنکھیں بند کر کے بناتا ہوں کیوں بندتا ہوں ہمیشہ کیا یہ جو تھا سارے دوستو اس لیے اس ایک ایک کیمیکل پہ تنوں کے ساتھ سے مال نکال آئے اس پہ ریسرچ کی آئے کوانٹیٹی میں نے فکس کی ہے کچھ جادو نہیں ہے میں تو اناڑی ہوں بالکل مگر اس کی کوانٹیٹی فکس ہوگا اب اس کو مزید کریں گے آپ دیکھو دانے دار بن جائے گا دو مینٹ ٹھیک ہے دو مینٹ ٹھیک ہے دو مینٹ ٹھیک ہے مجھے اجازت دو اس کو اور مکس کسٹے کرتا ہوں یہ بھی دیکھو آجا ہوں یہ گیم دیکھو مکسر تو فیکر میں پڑا ہے آسان حل یہ ہے کہ جناب اس میں ڈابا ہے ٹھیک ہے مکس کرو نیچے آ رہا ہے دانے دار ہو گیا دوستو دانے دار ہو گیا ایک ایک دار ایک منٹ میں دوستو اتنا جادو ہے نینس آبیس ہو گیا ہو گیا تھا کیوں ہو رہا ہے چھے مینے رکھو پانچ سال رکھو دوستو یہ اب خانسی ہے چونکہ مجھے الرجک ہوتی ہے آپ کا بہتری گولڈن بران کیا رہا ہے اب اگلا میں قدم کیا اٹھاؤں گا یہ جو ہارڈ وارٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے دوستو یہ اس میں مکس کروں گا یہ تجربے چل رہا ہے اب یہ کامیاب آدھا ہوا ہے آدھا نہیں ہوا پھر اس پر کھارا پانی لے کے اس پر کپڑے دھویں گے پتہ پڑے گا کہ کھارے پانی میں کتنا یہ کام کر رہا ہے تو اسی پر ان سے چل رہی ہے آپ کا گولڈن بران جو آپ کو توفے میں دیا ہے وہ آپ کے سامنے بہترین بہترین واشم پڑ رہا ہے آپ کا انظار کر رہا ہے مہنگے سے پریشان نہ ہو نوجوان نہ ہو اٹھو کوشش کرو خود سیلمنٹ بن جاؤ دس کلو روزان بیس کلو روزان اس طرح بنا خود گاؤں میں چلے جاؤ چھوٹے چھوٹے دکانوں میں چلے جاؤ یقین کرو بہت بڑے مہنگے آ رہے ہیں دنیا لیول کے سفید پوش نوجوانوں کو میری روکیسٹ ہے بہت بڑے مہنگے آ رہے ہیں اٹھیں اپنا اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے یہ مفت کے یہ سکھا رہا ہوں سیکھو وہ جا کے سیل کرو کوئی تجربے کرنے کی ضرورت نہیں کیونٹیٹی فکس ہے میری وہ کیونٹیٹی کی فارمولا آپ کے اسکرین پر چل رہے ہیں اسکرین شاٹ لے لو رکھ لو جی بھر کے کام کرو جب گولڈن براد کے عبور حاصل ہو جائے جو نئے نئے دوست آ رہے ہیں اس ہی طرح بناو اس کے بعد آپ اس میں اگر سستہ کرنا چاہتے ہو تو گلا بڑ سالٹ بڑا دو اور بڑا دو ٹھیک ساٹھ پرسند تک نہیں تو چالیس پرسند تک گلا بڑ بچوں کے لئے اور بہتر اور بہتر بہتر خوشمو لے کے آئے ہوں الکلیس والی بہترین یہ اسپیشل براد بچوں کے لئے چل رہا ہے یہ میں نے کمپاؤنٹ پر بہت بڑی محنت کی بڑی ریسرچ کی یہ مکس کروں گا پھر یہ اسٹیٹی کروں گا یہ ہے میرا گولڈن براد سپر شمس ٹریننگ انسٹور ہمیشہ سچائے کے ساتھ بے روزگار سفید پوش نو جوار دنیا کے کونے کونے میں جو اڑتو میری سمجھتے ہیں ان کے لئے تحفہ ہے چیلنج کرتا ہوں بناؤ یہ نہیں بنے تو رماس میں آپ پتا دینا کوئی لالچ نہیں کوئی مجھے واشنگ پونڈر آج تک ایک کلو اس گروپ میں یوٹیوب کے گروپ میں فیس بک کے گروپ میں میں نے سیل نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے کوئی لالچ نہیں کوئی تھرڈ کلاس کی ٹین کی بنی ہوئی مشین ہے جن کے عمر ہی دو سال ہے وہ نہیں بیچی ہے نہیں بیچی میں خود مینوفیکچرہ رہا رکھوں دعاوں میں یاد رکھنا خدافیز